حضرت شبے کا ازالہ تو پلین کچھ اور تھا لیکن لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سے تبدیل کیا کیونکہ آج کل ایک بہت ہارٹ ٹاپک ہے اور یہ یہ جو وہ سوفیہ مسجد جو ہے ٹرکی میں اسطمبول میں اس کے بارے میں ہے یہ سوال آگیا ہے تو میں آپ کو پڑھ کے یہ سوال سناتا ہوں حضرت سوال یہ ہے کہ سوفیہ کے حوالے سے یہ پہلے چرچ ہوا کرتا تھا پھر سلطان محمد فاتح نے خسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد اس کو مسجد بنا دیا تھا پھر آتا ترک مصطفیٰ کمال نے اس کو میوزیم بنا دیا تاکہ کوئی کانٹروورسی نہ رہے اب چھاسی سال کے بعد طیب اردوگان جو صدر ہیں ٹرکی کے انہوں نے اس کو پھر مسجد بنا دیا ہے اس پر دنیا بھر کے مسلمان خوشی مناتے نظر آتے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا جذباتی اور بے سود سا فیصلہ ہے جذباتی اس لیے کہ اس فیصلے کی وجہ سے مسلمان کے جو ان کے جو گلوبل سٹیٹس ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ یہ مسجد بنی یا نہیں بنی نہ ہوتی تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا اور بے سود اس لیے کہ وہاں آس پاس بہت سی مساجد ہیں خاص طور پر وہ بلو موسک وہیں پہ نزدیک ہے بلکل بہت خوبصورت ہے وہ بحیثیت مسجد اس کی ضرورت نہیں تھی اور مسجد تو سجدہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں اور جب یہ میوزیم تھا تب بھی یہاں نماز پڑھنے کی اجازت تھی تو آپ فرمائیے کہ یہ کیا کیا کانٹروورسی چل رہی ہے آج میں نے سی این این پہ بھی دیکھا فرید زکریہ کے پروگرام میں کہ انہوں نے بھی کچھ کانٹروورسیل بات کی کہ یہاں پہ جمعہ کو نماز ہو جائے اور اتوار کو چرچ رہے مطلب چرچ کی سرویسز ہو جائیں تو اس قسم کی باتیں امریکہ نے برا منایا بڑا ٹرمپ نے برا منایا اس بات کا کہ یہ کیوں ایسا کی ہے ٹرکی نے تو اردوگان نے کہا ہمارا ملک ہے جو چاہیں ہم کریں وغیرہ وغیرہ تو یہ مطلب کانٹروورسی چل گئی ہے دنیا آپ فرمائیے آپ کیا کہیں پکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت ہارٹ موضوع ہارٹ موضوع ہر چینل پہ تو ٹھیک ہے اگر وہ چرچ تھا اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک جی چرچ ہے اور مسلمان اگر کسی علاقے کو فتح کر لیتے ہیں کیونکہ مسلمان جو ملک کا بات کرتے ہیں اس کی تین صورتیں ہوتی ہیں تو ایک تو یہ خود بناتے ہیں ایک 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 فتح کرتے ہیں ایک ایک صلح کے ساتھ کوئی ایک ملک وجود میں آتا ہے تو اگر وہ چرچ تھا اور واقعی چرچ ہی کی حصے سے تھا تو پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کو حق نہیں تھا کہ اس کو مسئل بنائیں اس کے سٹیٹرس کو چینج کریں کیونکہ اصول یہی ہے کہ اگر یہ مسلمان جو فاتح بن کی بھی جائیں بھلے لیکن حیسائیوں کو جو چارچ ہیں وہ چارچی رہیں گے سینگاگ سینگاگ رہیں گے ہندوں کے ٹیمپل ہندوں کے ٹیمپل رہیں گے تو اگر مسلمان سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا اور وہ چارچی کی حیثیت سے تھا تو زبردستی جو ہے وہ جبرن تو مسلمان فاتحین کو جو اس کو مسئل میں تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ تو اس سے تو پتہ چلتا کہ اسلام کی انصاف اور عدل ہے اس کو تو کوئی چھو بھی نہیں سکتا یعنی جبکہ ہم نے فتح کر لیا جبکہ دوسری قومیں جب فتح کر لیتی ہیں وہ تو مسجدیں مصبار بھی کر دیتی ہیں ختم بھی کر دے لیکن اسلام نے کرنا نہیں ان کی حیثیت ہے اس سے تو پتہ چلتا ہے اسلام کی انصاف اور عدل کا عالم یہ ہے ٹھیک ہے نا لیکن سوال اصل میں یہ ہے کہ وہ جو چرچ ہے اسے چرچ کو سلطان محمد فاتح نے جو مسجد بنایا کیا جبرن زبردستی مسجد بنایا اگر جبرن زبردستی مسجد بنایا اپنے فتح کے زوم میں تو اسلام قادل و انصاف ضرور آڑے آئے گا کہ نہیں جی نہیں آپ اس کو مسجد نہیں بنا سکتے چرچ ہی رہنا چاہیے ٹھیک لیکن اگر اس نے اس مسجد چرچ کو خرید لیا خرید کر اور بھاری رقم دے کر خریدہ خریدنے کے بعد اس کو مسجد میں تبدیل کیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی قانون اور اس کو روک نہیں سکتا اور ایسے واقعے ہیں امریکہ اور یورپ میں صبح شام ہوتے ہیں ہم نے خود ایک چرچ خرید کر اور اس کو مسجد بنایا امریکہ میں صبح شام چرچ بکھتے ہیں اور اس کو خرید کر جب مسجد بنائی جاتی ہے یہ تو مسجدوں کو اللہ نے یہ عزاز دیا کہ وہ بکھتی نہیں ہیں وہ اللہ مالک ہو جاتے ہیں لیکن اب یہ دوسری امتیں گمرا ہو گئے وہ اپنے عبادہ خانوں کو بیشتی ہیں ٹھیک ہے نا تو صبح شام جہاں چرچ بیچے جاتے ہیں اور مسجدیں بنتی ہیں تو آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی تیکھ سلطان محمد فاتح نے جبکہ تاریخ کا حصہ ہے کہ اس نے بھاری رقم دے کر ان سے وہ چرچ خریدا وہ خریدا اور خریدنے ایک بعد اس کو مسجد میں تبدیل کیا اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے جو عیسائی تھے وہ آرثوڈک اور آرثوڈک عیسائی وہ اس وقت رشیہ کے اندر ہی ہیں دنیا کا اور خطوں میں تو وہ نظر بھی نہیں آتے آٹے میں نامگ والی بات ہے تو انہوں نے اسی رقم سے تو جا کے رشیہ کے اندر ابھی ارث کی اسی آیہ صوفیہ کی متبادل چرچ بنایا وہاں پہ آج وہ لوگ موجود ہیں لہذا ان کا یہ یہی وجہ کہ انہوں نے بھی بیان دیکھ ہمیں بڑا افسوس وقت بن گئی پہ افسوس اپنی جگہ وہ تو لوگ کرتے ہی ہیں لیکن ذابطے کی قاربائی کے اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں کہ اس نے خریدا چرچ اگر سلطان محمد فاطر نے ظلمان جبرن کیا ہوتا تو اسلام بھی کہتا نہیں بھئی اس کو چرچ بناو ٹھیک ہے نا اور اس نے خریدا خریدنے کے بعد اس نے اس کو مسیح بنا دیا اس کے بعد انیس سو اکیس کے اندر اتکا مال آتا ترک نے وہ سیکولیرزم کو نافذ کیا اس کو اس نے دوبارہ اس نے چرچ بنانے کے بجائے اسے میوزیم بنا دیا کہ چلو جیسے آپ بتا رہے کانٹروورسی نہ رہے میوزیم بنا دیا تو جب اس وقت جو ہے وہ مسجد کی تبدیل ہوئی تھی یہ حیثیت تو اس وقت بھی آپ بولتے نا جب آپ اتنے انصاب پسند ہیں یہ سیکولیرز اقبا یا مغرب امریکہ یورپ اتنا انصاب پسند ہے اس وقت بولتا کہ یار آپ نے یہ مسجد کو میوزیم کیوں بنا دیا آپ نے ایک مذہبی سٹیٹس کیونکہ مذہبی ازادی کہ آپ سب قائل ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو مسجد تھی سلطان محمد الفاتح کی تو اس کو جب آپ نے چرچ کیوں بنا میوزیم کیوں بنا دیا سٹیٹس کیوں بنا دیا آپ نے آپ اس وقت بولتے یا جس وقت سلطان محمد الفاتح نے چرچ کو مسجد بنایا تھا آپ کے بعد تاریخ ہے کہ آپ نے اس وقت اعتراض اٹھایا تھا یا آپ نے کوئی مقدمہ کیا تھا کوئی تاریخ نہیں ہے اگر اس وقت تاریخ ہے یا وہی آرثوڈکٹ عیسائی جن کو انہوں نے وہ رشیہ چلے گئے تو انہوں نے کوئی تاریخ میں کوئی دستاویز ہے کہ ہم نے اعتراض اٹھایا تھا کہ آپ یہ نہ بنائیں اٹھائی نہیں سکتے کیونکہ وہ بیٹ چکے ہیں پیسے لے چکے ہیں اس کا مطلب ہی ہوا کہ آپ یہ سوائے اس کے بلا وجہ کی عداوت کر رہے ہیں تو آپ کو یہ حق نہیں ہے لہذا آپ جب وہ میوزیم بنا دیا اور ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ مسجد کا میوزیم بنا دیں چرچ کیا ہوتا ہے کہ چرچ آج یہ سوپر مارکیٹے بن جاتی ہیں میوزیم بن جاتے ہیں لوگ بیجے ذاتی گھر بنا دیتے ہیں لیکن مسجد اللہ کا گھر ہے اب یہ چینج نہیں ہوگا لہٰذا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایٹی سکھ سال یئر سے وہ مقدمہ چل رہا تھا تو آج فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں بھئی اس میوزیم کو مسجد بناو اس کا اصل جو مسجد کا اس کے اندر لے کے آؤ اور عدالت عالیہ نے فیصلہ کر دیا تو عدالت کا جب فیصلہ آ گیا کیونکہ اس کی ایک عدالتی حیثیت ہے اس مقدمے کی وقت کی سپریم کورڈ نے فیصلہ کر دیا تو اس پہ دنیا کی کسی طاقت کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہاں اگر کسی کو بولنا ہے تو عالمی عدالت میں جا کے کیس کریں چیلنج کریں اس فیصلے کو پھر نیگویشنشن ہوگا فیصلہ ہوگا کہ اصل حقیقت کیا ہے ٹھیک ہے نا اس لئے یہ اتراز ان کا غلط بنتا ہے امریکہ اور یورپ اتراز جو کر رہا ہے یہ اتراز سیاسی بنیادوں پر ہے یہ پولیٹیکل اتراز ہے کیونکہ اگر آپ کو اتنا درد ہو کسی مذہبی سٹیٹس کو چینج کرنے کا تو آپ کو بابری مسجد پر بھی تکلیف ہونی چاہیے دنیا میں کتنی مسجدیں کہ جن کو مندر اور ٹیمپل میں تبدیل کیا جاتا ہے کیا کچھ نہیں کیا جاتا تو آپ کو اس وقت بھی آپ کو تکلیف ہونی چاہیے کہ نہیں بھئی یہ مندر تھا یہ مسجد تھی اس کو آپ مندر نہ بنائیں تو آپ اس وقت بولے نہیں اس کا مطلب یہ یہ سب یہ پولیٹیکس ہے آپ اپنے مفادات کے طے چلتے ہیں اور یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو آپ کا ہے یہ اب ڈبل سٹینڈرڈ ہی آپ کی بددیانتی کی دلیل ہے لہٰذا اس کی عدالتی حیثیت سے امچینی نہیں کر سکتے وہ آیہ صوفیہ مسجد بن گئی بن گئی ایک بات اور ایک اور اہم بات بتاؤں اگر نہ بھی خریدا جائے چرچ کو نہیں بھی خریدا ٹھیک لیکن وہ چرچ چرچ کی حیثیت سے ہو تو اس کو یقین مسجد نہیں بنا سکتے لیکن چرچ کی حیثیت سے نہ ہو تو وہ پھر چرچ کی حیثیت نہیں رہی وہ تو مقتل بن گیا وہ تو قتلگاہ بن گیا مسلمانوں کا اور آیہ صوفیہ کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں اور یہ صوفیہ یہ پرنسی صوفیہ کون ہے مسلمانوں پر ظلم کی اس نے ندیاں بہا دی خون کی وہ ظالم عورت ہے تو یہ آیہ صوفیہ اسی آیہ صوفیہ چرچ کے اندر مسلمانوں کی لاشیں لٹکائی جاتی تھی یا قتل کیے جاتے تھے خون بہا جاتا تو یہ تو یہ تو فوجی چھامنی تھی یہ چرچ کہاں ہیں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا کہ عورتوں کو عورتوں کو قتل نہ کرو جنگ میں بچوں کو قتل نہ کرو بڑوں کو قتل نہ کرو لیکن یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ وہ عورت جو جاسوسی کر رہی ہو تو وہ عورت پھر وہ عورت کی حیثیت میں نہیں وہ تو جاسوس ہے وہ دو بدو لڑنے والی فوجی کی طرح ہے لہذا وہ قتل کی جائے گی ان عورتوں کو قتل کرو اگر ایک پادری عباد خانے میں بیٹھ کے جاسوسی کر رہا ہے تو شریعت کہتے ہیں اب یہ قتل ہوگا کیوں یہ وہ پادری کی حیثیے سے نہیں بیٹھا کیونکہ اللہ کے نبیوں نے تو کہا جو اللہ مخلوق سے کٹ کے خالے سے جوڑ کے بیٹھے ہیں ان کو چھوڑ دو دیکھو وہ تو وہاں بیٹھ کے چرچ میں وہ جاسوسیاں کر رہا ہے وہ تو قابل قتل ہوگا اسی طریقے سے آیا صوفیہ چرچ کی حیثیے سے ہوتی اور وہاں قتل نہ ہوتے وہاں مظالم نہ ڈھائے جاتے تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ تو نہ ڈھائے جاتے تو پھر ہم بھی کہتے کہ یار نہیں اس کو مسیح نہ بناو لیکن وہ تو فوجی چھامنی بن چکی تھی لہذا فوجی چھامنی جو ہے اس کو جو ہے آپ جس سٹیٹس میں تبدیل کرنا چاہیں وہ حکومران تبدیل کر سکتا ہے لہذا سلطان محمد فاطل اس کو مسیح بنا دیا اور مسیح آمن راجتی کا گھر بنا دیا ٹھیک ہے لہذا اس حیثیے سے بھی آپ اعتراض نہیں کر سکتے اور پھر اس کے بعد جو ہے آج عدال فیصلہ کیا اسلامی کے لی جتنے روش سے اس کے مطابق فیصلہ ہوا اور آج وہاں جمعہ ہوا لہذا اسی طرح کی وہاں نعر تکبیر کے لگے اس کے باوجود وقت حکومران اردگان نے آج بھی یہ کہا کہ نہیں وہ سہرگاہ کی حیثیے سے ابھی بھی آپ کے لئے دروازے کھلے ہیں آپ وہاں سہر کرنے آئیں وہ میوزیم کوئی چیزیں موجود ہیں کیونکہ وہ چھوٹی موٹی جگہ تو ہے نہیں مگر پندرہ بیس اکڑ کے اوپر کوئی جگہ ہے وہ اتنی لمبی چھوڑی تو آپ سہرگاہ انہوں نے ہر چیز کو اپنے پر قائدے پر رکھا ہے بھی دیکھو جو مین جو اس کا مسجد کا اس کو زندہ کیا ہے لہذا اس پر اعتراض کرنا یہ آپ یہ صرف سیاسی مقاصد ہے اس کے پیچھے اور حقائق کچھ نہیں ہے لہذا خلاصہ اس کا یہ یہ ہے کہ اگر جبرن سلطان محمد فاتح اس کو مسیح بناتا تو اسلام فورا ہی سلطان محمد فاتح کی خلاف فیصلہ دیتا لیکن اسے جبرن نہیں بنایا بلکہ ایک کول یہ ہے کہ اس کو خرید کر اسے بنایا تو اعتراض آپ کا ختم اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چرچ کی حیثی سے تھا کہا وہ تو فوجی چھاونی تھی لہذا اس حیثی سے بھی حق ہے کہ اس کو خدم کر کے اس کو مسیح میں تبدیل کر لیا جائے لہذا انہوں نے یہ کیا ہے لہذا یہ فیصلہ بالکل حضور انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے بلکہ موجودہ دور میں جہاں قانون قانون کی باتیں ہوتی ہیں کہ عدالت کا فیصلہ جو ہے بس ہم اس کو مان لیں گے تو بس وقت کی عدالت نے وہاں کی سبھوکورٹ نے فیصلہ جب کر دیا ہے تو پوری دنیا کو اب اس کے اندر کسی قدم کو شور مچانے کا حق نہیں جو یہ شور مچا کے برے راستے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں انشاءاللہ کل کو شرمندہ ہوں گے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بہت بہت اچھی آپ نے کلیریفیکیشن دے دی ہے یہاں پہ یہ کی پوائنٹ ایڈ کروں گا صرف وہ یہ کہ آج کل جو پاکستان میں ریزریکشن پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹرکش جو ڈراما چل رہا ہے جس کی بھی بڑی دھوم ہے اور جس پہ بڑی کانٹروورسی بھی ہے اس میں یہ سب کچھ ہے تاریخ ہے پوری اور وہاں دکھایا کہ آپ نے بالکل درست فرما دیا کہ وہاں مسلمانوں کی لاشیں لٹکائی جاتی تھی وہاں پہ یہی ہوتا تھا اور آپ نے ایک بات بہت امدہ اور کر دی کہ جہاں پادری بیٹھ کے سازشیں کر رہا ہو اور دشمنیاں کر رہا ہو تو وہ پھر چرچ کیسے ہو اور یہی ہوتا تھا وہاں اور یہ سب سچی کہانی ہے تو آپ نے تو دریا کوزے میں بند کر دیا بہت خوبی ماشاءاللہ بہت شکریہ